بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم والا ہے دیتا ہوں محترم جناب حافظ القاری محمد احسن صاحب کو کہ وہ مائد پر آئیں اور آ کر آج کے اس عظیم و شان ببرکت محفظ جالو شید کا بقاعدہ آغاز اللہ کے پاک لہم سے کریں حافظ محمد احسن صاحب اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي جعل في السماء بروجاً و جعل فيها سراجاً و قمراً منیراً و هو الوالذی جعل اللیل والنهار خبتاً لمن اراده و اراد شکوراً و هو الوالذی جعل اللیل والنهار خبتاً لمن اراد 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 شکوراً و عباد رحمن رحمن رحم میرے رحمنی اللذین یمشون علی الارضی هونم ویدا خاطبهم الجاهلون ویدا خاطبهم الجاهلون قاموا سلام والذین یمیتون لرم بیم سنجادا ورقیا والذین یبونون ربان اصرر عنا عذاب جهنم این عذابها که دورا والذین یقونون ربان اصرر عنا عذاب جهنم این عذابها كان غرابا این هاسا مستقر وقاما این هاسا مستقر وقاما صدق اللہ عظیم ورسل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے محترم جناب صوفی عبدالروف تحریصہ کی اجاز نظر بچ تیری یا رسول اللہ کی اجاز نظر بچ تیری جڑایاوے ہو بکتاوے دنیا پے شانت چمک نرانبی چ نینار Pam جڑے سہاوے کھولک کریں مولئی دنیا کوئی گرلائی جان بچا آوے آدم جا سونا آمائی سن کی درے نظرنا آوے ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا ایسا کون بنائے بنایا 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 شرکار ایسا ایسا اور کنجی بھی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے اور کنجی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکو مقتال بنایا محبوب کیا مالکو مقتال بنایا بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا ایسا تجھے کالک نے ترہ دال بنایا آپ یار و مددگار تجھے دال بنایا اور اللہ پاک کا شکریہ دا کریں کہ ہم کس ولی کے لڑھ لگے ہیں اللہ نے ہم کس دار پر بلایا ہے جہاں ہر چیز خالص ملتی ہے جہاں ریاکاری نہیں ہے جہاں خالص خدا کی محبت دی جاتی ہے یہاں پر پر دنیا داری کے سوزہ نہیں ہے وہاں باہرکے تو وہ باٹھ ساپ بڑے ہر سوٹ تھے بڑی تیریت خوش ہوئی صدر صاحب سے ساتھ تھے بابا جی جا میں آگے رہا پہ وہی تھا وہ باٹھ ساپ ان کی تقریبا پچاسی سال عمر ہوگی آپ بھی جاہتے ہیں تو کہنے لگا میرے گیارہ بچے ہیں میرے گیارہ بچے ہیں مگر وہ باتیں ایسی کرتا تھا جیسے اس کی شادیت بھی ہوئی ہے اس طرح کی نہیں حسن سوپاتے کا رات کہیں دا جا 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 کہ پیو جی پانی کسانوں سے جا کیاbone میں کہہ سوے سانا نہیں جاتا جی سانان جان رہی ہے کتھے جان رہی ہے میں کہہ زی جان رہی ہے یعبی جی بھی جی بھی جی پیو جا رہے جان رہے ہیں ی مانکے نہیں کنی کل جان جا رہی ہے اللہ اور آگے اس نے کیا کہا آپ کی اکل میں پھینٹ گرامی ہوگا اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اگر ہمارے ملک کے اندر پیر ریاستری جیسے تین بندے اور ہو جائیں ہر صبح میں ایک ایک ہو جائے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں میں خانہ مدعہ مدعہ ہو کر سچی بات کرتا اس نے کہا ہر صبح میں اگر ایک ایک پیر ریاستری آ جائے تو ہمارا ملک بلکل صاف ہو جاتا ہے اور ہم سے ملک کر کہنے لگا آج میں مسلمان ہو گیا پتہ نہیں اس نے حس کر کہا اس نے کہا آپ سے ملک کر میں مسلمان ہو گیا اگر سنا ساپی ریاستری پیارے تو ہی قدیمی دست سے زیارت نہیں دیگو آئی ہمارے بائی میں کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس جیسے تین بندے اور ہو جائیں تین اور ہو جائیں ہر صبح میں ایک ایک پیر ریاستری ہو تو سارا ملک مسلمان ہو جائیں میں نے کہا تو چار کی بات کرتا ہے ہمیں تو ایک ہی نظر آتا ہے مہمار صاحب مجھے تیس وقت پورے پاکستان میں صرف ایک صوفی نظر آتا ہے جس کا نام حضرت مولانا پیر ریاستری تحریم بندی ہے یہ گھمت سے میں کسی پیر کی بات کرتا ہوں اپنا پیر اپنا پیر ہے اپنے پیر کے یعنی سب کو مانو مگر اپنی حقید اپنی محبت اپنا عش اپنے پیر کے ساتھ ہونا چاہیے اگر کسی بھی اللہ والے کے پاس جاتے ہونا تو تصور اپنے پیر کر رکھا کرو فقیروں اپنے پیر کے مضبط کرو فقیروں کے امتعان ہوتے ہیں مشکلیں آتی ہیں عزمائشیں آتی ہیں ذرا ذرا سی بات پر دول جاتی ہیں یہ ترچھوڑا کوئی رچھاڑے جاتا ہے کہیں گا تو تو اتھے نائیت اسپائے فلانے کا اسپائے آہ میرے پیر کے در کا پانی پیلے لیے ہر بیماری بھوڑ جائے یہ جو نلکہ لگا ہوئے میرا پدائش دہائیسی علاقے کیا ساتھ اپنے رکھا ہوئے ابھی مسئل کو پڑھا مجھے پتہ ہے یہاں پانی کتنا گہرائی میں ہے جب پہلے لے یہاں حضر صاحب نے کہایا اس جگہ پور کرو بس میرے پیل کا پرمانہ تھا کہ جہاں حضر صاحب نے اپنا اشارہ مبارک کیا وہیں پر ہم نے پور کروایا اللہ کے فضل قرب سے میرے خیال پچیس تیس پوٹ پر پانی کلایا یہ علاقہ بڑا ڈھنگا ہے یہ سبر پر ساتھ نے بھی کھانا ہے ابھی آپ کو کھویاں نہیں آئے گی کھویاں کٹ کے اس آر کے پرانے باپا میرے گل سمیں گے پتہ ڈور رسی لاجبان کے پانی کٹ کے ہوں گے میں تیلے چاکیا پیرا اتھے پانی کٹی پر میرے پیر بھی کراما میں دے دو یہ جو دوسری جگہ ہے حضر صاحب آپ یہاں کرو اور یہاں جو پانی نکلا آپ ابھی جا کر پی کر دیکھیں اتنا بیٹھا اتنا دارہ پانی ہے اتنا تھنڈا پانی ہے سرسلیوں میں گرمیوں کے اندر ہوتا ہے اور سرسلیوں میں اتنا گرم ہوتا ہے یہ میرے پیر بھی کرامت نہیں اس جگہ ایتے پر پولیوں کی جیسی جتے اللہ اللہ نے دے 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 جنگلوں میں منگل بنا دیتا ہے میں این جگہ میں پیدر کرتا ہوں ہم پڑھنے کے لئے آتے تھے یہ جو رستہ کچھا ہے ہم یہاں سے سڑک ہے چھوٹی ہوتی تھی یہاں سے پڑھنے کے سکول جائے تھے پیدر آتے تھے ایتے صرف پولی پولی کنڈے چھپنے را جائے تھے لیکن اللہ والی کی کرامت دیکھو اللہ والی آئے اور حقیقت میں جنگل میں منگل بنا دیا یہ اللہ والی کے آنے کی برکت تھی اور ساتھ سے کتنی عبادی ہو گئی ہے اللہ والی جہاں آتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے اللہ والی کے پاس آ کر وہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں آپ سوچیں گے مولی صاحب کیسی بات کہہ دی میں کہتا ہوں آؤ قرآن پڑھو اللہ اللہ تعالیٰ فرما ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقع کیا جناب پیدر صلی اللہ علیہ السلام کا واقع کیا اللہ تعالیٰ جب اپنے ولی کا پتہ بتایا تو نشانی کیا بتائی اے موسیٰ میرا وہ بندہ جس کے پاس قیمِ لگنی ہے تجھے کہاں ملے گا اللہ نشانی بتائی کی نہیں بتائی اور سب سے بڑی تشانی جاتی لف 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 لہے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ تیری مچھلی جو ٹکا کر لے کر جائے گا وہ زندہ ہو جائے گی بتا چلا اللہ والوں کے پاس آ کر اگر مچھلی زندہ ہو سکتی ہے تو کیا ہم جیسے سکھوں کے دل بردہ زندہ نہیں ہو سکتے اللہ والے دل زندہ کرتے ہیں اللہ والے دل زندہ کرتے ہیں اور میرے پیٹی کرامت اللہ کی قسم قدم قدم پر کرامت قدم قدم پر کرامت یہ سمار علی نے اگو کی مارڈا ٹرون مرکزی مسجد ہے آپ نے سے ایک سکتے ہیں کیونکہ بہت بڑی مسجد ہے وہاں پر ہمارے بھائی ہیں یہ کی زوجہ بات پاہ دی اور اس کے اول دستر کا ختم تھا میرے پیٹی کا وہاں بھیان تھا اور اس کی میں آپ کو رپورٹ دینے لگا ہوں کچھ دوست رہا موجود تھے مجھے چیزے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے وہ پروگرم دیکھا یہ ہمارے بیٹی آلوائزر شباز تاری اس نے پروگرم چلایا اور بیٹا مجھے دیکھ رہا ہی ہے کمم بیش سنتالی چار ہزار سات سو لوگوں نے پروگرم دیکھا چار ہزار سات سو لوگوں نے اسے لائے گیا چار ہزار سات سو لوگوں سے برارہ گار سن رہے تھے اس وقت اور اس کے پاس بطنی کی آجنا ہے جو میرے پاس سے کھا ہے اور مجھے امریکہ سے کھا لائے افریقہ سے کھا لائے سعودی عرب سے کھا لائے ملائشیا میں نے کتنے منہوں سے مجھے کھا لائے کیونکہ اللہ والے میں بہتانا ہے میرا کسی کا بھی نہیں ہوتا ساٹھی فٹو آئے سام بھی آئے مگر جب پیر کی مرمتی ہو تو سب سب کچھ آ جاتا ہے جس رہا سماتے ہیں مولیہ ترہ بھارا جب اشکی ساتھ ہوتا ہے تو پھر سب سب چیز ہوتا ہے حضرت صاحب تقریباً سب سے زیادہ جو ہم متاثر کرنے والے جیسی لوگوں کو ہم نے کہا یارہ پاچکار پچیس تیس ملن پارہ ساکتا ہوگا جانتے ہوگا اور کی یارہ پاچکار بارہ پچیس ملن پارہ ساکتا ہوگا اور اللہ علیہ وسلم سے ایسا دنیا ہرہا ہوں گئی بلے 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 مولد بڑا نہ لہا 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 لہنے لیکن درویش میں فقیر میں اور مول میں یہ بھی بڑا 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 اثر لوگوں کو اس بات سے بڑا بڑا اثر اور پر حضرت صاحب کا جو گرام بڑا جو مجھے آئے اٹھائی ہے میرا جی یہ تھا میرے پیر یہاں تشریف کماؤں تو میں یہ باتیں تک کرتا لیکن یہ میرا سبر سبر کا مانا میں نے زورا تھا میں نے سب تک پھنا جاؤں پہلے پہلے آتا حضرت صاحب کا جو پیان کی اگر نے سوسنا اس میں صدر صاحب کے امام پر بڑے مالدار دو مگر ہر ہی کی آنکھ میں سوس تھا ہر ہی کی آنکھ نم کی رو رہے تھے اور میرے پیر کے پیان کیوں اتنی توجہ سے سوسنا اور بات میں کہنے ہیں پیر کی تھی چھپا کرتا ہے میں چھپا کر دل دل رکھتا ہے تسی بھی آجا تسی بھی دل دل سار صاحب کو تیرا پیرے میں کھرے رہنے سارے میں نہیں میرے پیر امتیاری کا فرق پیر آجا جا 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 جاتا ہے اور وہاں بار جو روٹے ملی آجا الحمدللہ سبحانہ واللہ کئی لوگوں نے کل سے داڑی کی نیت کی اور مجھے خبر آئے صاحب آپ کے پیر کا پیام سنچ کر ہم نے داڑی رہ دی داڑی کی نیت کر دی داڑی کی نیت کر دی اور آج اسی سن میں کٹا سفر کیونکہ میرے بھائی ہیں سفر پیٹھتے ہیں تو آٹھے پیری گا چھوٹی شام و بڑی سال پوری اور پیری سال دیکھو میرے بھی کلام اللہ اللہ اور کبیرہ ایسے ضرور داڑا ملے گئے نہیں یہ میری آپ سب کی خوششی ہے اللہ تعالیٰ نے کامل پیر دیا جن کی ہر ہر حدہ سنت مصطفیٰ ایسے پیر ترد اللہ سلام ایسے پیرے تری تری ترد اللہ علیہ السلام اور اس میں تندر میرا جی چاہتا ہے میں بھائی ساری چاہتا ہے میں بھائی ساری چاہتا ہوں جو اس سے بڑھ 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 ختم تندر کیا کرتے ہیں اکسے پیسے رکھتے ہیں اس میں یہ کام نہیں ہوا لوگ سے بہت سے بڑے متاثر ہوئے بھائی 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 کے یہ کام آپ کے پیر میں فیسی سبیلہ دی جاتا ہے اللہ کی رضا دا کے کسی سیکھوڑت میں تعدandan ا Bern fransہ کہ کاری کا رہی تھی سالوالالہ آسانسہ جنہوں نے دادہ تکتے ہیں بڑھ 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 بڑھer خششب ہوتی جو میرے بید جو حضر صاحب لڑ گے ہششب ہے حقیقت کار ہے یہاں سمسا بلکل خالص ہے کوئی دیاری نہیں ہے کوئی تمہ نہیں ہے اللہ اللہ کے لئے 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 اور میرے پیری جو طبیعت ہے کہ میرے پیری غریبوں سے پیار کرتے ہیں بیسے سب سے ہے لیکن حضرت صاحب غریبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے کٹھیوں میں مگلوں میں لے جاتے ہو جتنا مجھے ساتھی میں سکون ملتا ہے اتنا یہاں کر کر مجھے سکون نہیں ملتا اور کئی غریب ہیں وہ جانتے ہیں میرے بیری شخص کے ماری مارے ہیں میرے بیری میر پیار بار بار مارے ہیں کسی سکیر کا دل نہیں توڑ تے مگر ہم سے آپ سے حقہ کرتے ہیں حضرت صاحب میں منہ آتے کے ہمیں چاہیے منہوں نے ای ڈھینچاہے تجب پیر آگے کی اٹھتا ہائے قسل سے زیادہ پیر کہه پھر دوسر بات اسے سے اردو یہ تو ہرارہ جان Bureau خاص قصورہ میں میں دیتا ہوں یہ سمجھ میں والا آگے سے میں میں بہبار کرتا ہوں کوشش یاد لو اگر یہاں سے ہٹھاہ کھنچا ہوں تو جو السکتگووں کی ہے میں ہاتھ ہاتھ ہوگا منعہ نہیں کھنپتا بس بسیل کی بات ہے پسکتگووں کی طرف پر آئے نئے دوستوں کو تائم کرتے mä?!" نئے دوستوں کو تائم کرتے mä Dia canombis میں گرامہ نہ صریحظو وہ ہی صحیح گروہ بھی نہ ہو حاصل کافی ہے گدار آرہا ان کا تو چیرہ دے گئے اسے صحیح گروہ بھی نہ معاف کر جائے گا تو ہم تو ملتے رہتے ہیں تو جو نئے لوگ دے ہیں ان کو ٹائم دیا گیا یہ جو تین چار لوگرم ان سے ہٹھ گھٹ لوگرم رہتے ہیں نئی جب پر وہاں پکے جو دین ہیں میری جزارت کو رو کریں اس کا فائدہ جاگا کہ نئے لوگوں جب ہم پکے دیں گے تو ان کو زیادہ پیدا ہوگا جسے صاحب صاحب کی طبیقی ہوتی ہے بات پہتہ بات پہتہ جب ساکتہ لکھتا ہے پھر اللہ اللہ عنہ کی آتی ہے زائی ہے بزرگی کعالہ ہے پھر ہم جا کر ایک دیناتی میں 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 دنے نہیں تو حضرت صاحب زبرات درد اسی سی کام کے لئے ہیں دن لادلہ والوں کو یہی ہی طریقہ ہے تو میں تشجیہ دعوتہ کتا لیا میں مادر چاہوں اگر میری بات سیسی قلل ان کو ٹھیس کھوٹھیں لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے پیر کی قرامات کو سناؤں کوئی ایک قرامات نہیں ہے یہ جتنے بیٹھیں ہیں سارے پیر کی قرامات ہیں ایک بڑھ بڑھ ایک قرامات ہے اور قدم قدم پر قرامتے ہیں سچی بات یہ ہے تو اب میں لگا تھا حدیعہ احمد منت کے لئے جنار محمد عظیم تاری ساسکتا میرا ساری بات سچینے سچینے میرا ساری بات سچینے 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 ہو کے رہ گیا سچینے بے 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 آپ پاس سچینے ہو کے رہ گیا موسیقی 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 اللہ اللہ حق سجڑ سی اللہ کی بات حق حقیر دیتے 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 موسیقی 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 میرے سچن دی خیر ہوئے رلے کے دعا کرو رلے کے دعا کرو میرے پھیل دی خیر ہوئے رلے کے دعا کرو رلے کے دعا کرو میرے پھیل دی خیر ہوئے رلے کے دعا کرو رلے کے دعا کرو میرے پھیل دی خیر ہوئے رلے کے دعا کرو رلے کے دعا کرو خیر ہو میرے پھیل دی خیر ہوئے آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سائی نے پایا لوگ کو میری گل پڑ گئی ایسا رنگ کی سجڑ سائی نے نایا لوگ کو میری گل پڑ گئی او لڑنگ کی آدھی لاج نبائی پکڑی سجڑ پیر بنائی او لڑنگ کی آدھی لاج نبائی پکڑی سجڑ پیر بنائی میں ککھا وانگو رول دا سا میں ککھا وانگو رول دا سا میں نو سجڑا مہلے چڑھایا میں ککھا وانگو رول دا سا میں ککھا وانگو رول دا سا میں نو سجڑا مہلے چڑھایا کاسا میرا بھر چھڑیا میں نو کوئی تھوڑ نیجاستے تھوڑ کسے دی لوڑ نیجاستے میں نو کوئی تھوڑ نیجاستے تھوڑ کسے دی لوڑ نیجاستے ہے میرے اُتحر بھیلے ہے میرے اُتحر بھیلے میرے سجڑ سائیدہ سایا ہاں میرے اُتحر بھیلے ہاں میرے اُتحر بھیلے میرے سجڑ سائیدہ سایا کا سبھیرا بھر چھڑیا تیرا جتبہ شان حیالی تیری صورت ہے مدوالی تیرا رتبہ شان حیالی تیری صورت ہے مدوالی اُٹھ گیا جت نظرہ تیری اُٹھ گیا جت نظرہ تیری اے سب سنسار نہ جایا کاسا میرا بھر چھڑیا اوہ کاسا میرا بھر چھڑیا اینچو خیر سجڑ سائیدہ پایا لوگ کو میری گھر بھڑ گئی اوہ لوگ کو میری گھر بھڑ گئی ایسا رنگ سجڑ سائیدہ اوہ لوگ کو میری گھر بھڑ گئی اوہ لوگ کو میری گھر بھڑ گئی ایسا رنگ سجڑ سائیدہ ایسا رنگ سجڑ سائیدہ رنگ سجڑ سائیدہ کوئی شکلیں اس میں یہ سجڑ سائیدہ کے رنگ ہیں اور ہماری پر کسی بھی ہے کہ ہم بھی کسی رنگ میں ہیں دوستو فقیروں ہماری کچھ خوشی بھی ہے کہ اللہ اللہ نے ہمیں سپورت فتن دور کے اندر ایک اپنے محبوب و علی کامان کی سنگنگ سی پرمائی محبوب میں رسکراتہ سمار والے در پروگرام ہوا چار سات سو لوگوں سے سنا پاکستان آنے ایک بیرون مبالک ہوا جو کوئی ماتنوں میں اگرسا بھیان ہوا اور مجھے کئی جگہ سے کالے آئے ہیں واجوہ یہ آپ کے پیر ہیں میں نے کہا ہے سب کے پیر ہیں میں قلعہ کی اکبتا کرتا ہے سب کے پیر ہیں اور ہر حق یہ ہے کہ بس میرے پیر ہیں ہر حق یہ ہے کہ بس یہ میرے پیر ہیں اور راستے میں وہ بڑھ صاحب کیا آپ کو بات سنا رہا تھا پیارا جس جوں میں کام کرتے ہیں وہاں پر ہمیں کچھ دوستوں نے ہاتھ کیا ہم لکھ کے میں پڑھا پڑھا سنانا اسی بار لکھلے تو بڑھ صاحب آندھر نے خیاد نہیں مولنے کی تھیلنے جانا مولنے صاحب سانی کو تھیلنے جا گا کچھ سنانا ہے میں کچھ سنانوالے جیسے سنانوالے ہیں کی سونتی ہو میں کچھ آج میرے پیر ہیں دردہ 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 یار مانگ کے نہیں میرے پیر اپنی جے پیر چکراندے ہیں کیڑے کٹے پیر ہیں میں کچھ آگا پولا و پیر دے اسی طریق صاحب آندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر چون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگلی قرآل یعنی آگی انہیں آگیا کچھ آگیا اگر چون سبیان چھ ایک 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 پیر یاستلی آجائے سارا ملک مسلمان ہو جائے چون سبیان چھ ایک ایک پیر ہو رہا جائے ایک ایک پیر تیساری جنیاں مسلمان ہو جائے صوفی میں نے کہا بڑھا مجھے سے سکت پوری دنیا میں ایک ہی صوفی نظر آتا ہے جو میرا پیر ہے دوستو جس کو اپنے بھی ماننے بھی ماننے سب ماننے الحمدللہ میں حضرت صاحب کی موجودی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو حضرت صاحب نے پیان کرنا ہے آپ کا پیان کر چار لوگ میرے پاس آئے کہنے کے حضرت صاحب آپ کے تیر صاحب کا پیان کر ہم نے کال کی نیت کر دیا اور داڑی ہم نے در دی اللہ والے دلان اتے پور دے اللہ والے دلان جسوسوں سے دے دل سمب کیا آئے دل صاف کا کیا آئے کر صاف خمیڑہ دلدہ پھر بیر سے جنگ دلدہ بلا تخیر میں اپنے مرشد و مربی کی بارت میں مہتبہ نبو رمیسوں کے حضور اپنے مرفوزات کے حالیہ سے ہمارے قلوب و ذہان پھونے دروشی پر بیس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نحمده و نصلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمن اذکر اللہ ذکرن کسیرہ آمنت بللہ صدق اللہ اللہ علیہ وسلم و سدق رسول نبیو نبیو کریم و ناہنو ناہنو یاد کر ایوہ موسیقی 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 جس نے بغیر تھماده آسمان موسیقی پاک اوزاد جس پانی دیو تے مٹی دا بچھاؤنا بچھا ہے پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ تشریف فرماسان ایک فقیر ہے پیر مٹھا دی شان اچھ منقبت پڑھا ہے پیر مٹھا سائیں ان جلو ویٹھ دے پر بڑے راضی پر جیسے انہیں منقبت قتم کی آپ فرما دیں فقیرہ تم میرا پیر ویٹھ کیا ہے خساہ کا جنہیں ویٹھ کیا آپ نے فرمایا جب میرا پیر ویٹھ لمحے آنا تینوں ہور کوئی چنگا لگ گئی نہیں جنہا میرے پیر دا کتاب سنے آیا ہے جنہا میرے پیر میں بیٹھیا آیا انہاں ہور کوئی پیر ہور کوئی کتاب چنگا لگ دئی جیسے انہوں کوئی قبول کر دا ہے جنہاں تلفظ بھی نہیں تھی جنہاں امل بھی نہیں ہوں دا یہ میرے پیر دی صدقہ ہے ایسے واسطے تبہ انہوں دشمن میان دینے سجن سائیں وہ ہر ایک دے سجن نے اس آجد نے جیدی قرآن پر دی آیت پڑھی یہ اندہ ترجمائی ہے اے ایمان والو توسی میرا ذکر کرو کسرت دینا ہے کسرت مراد اندہ زیادہ تو زیادہ اللہ دی ذات فرمان دے پہنے اے مسلمانوں توسی میرا ذکر کرو زیادہ تو زیادہ یہ انہیں سمجھو جو میں مسلمانوں مخصوصی گران سکھ بھی اللہ دی مخلوق نے عیسائی بھی اللہ دی مخلوق ہے لیکن خدا ونکرین مسلمان نگھیڑ کے فرمایا اے مسلمانوں توسی میرا ذکر کسرت نال کرو نماز پانچ وقت پڑھو روز سال رچ حکمہ انہیں دے رکھو زکاة امیر جیڑے نے او سال پہ چھو اکبر ہی دے ہو جیڑے امیر نے حج زندگی بیچے اکبرہ فرض ہے لیکن ذکر زیادہ تو زیادہ کر اندھی تعداد نہیں دسیبی کتنا کر جیڑے زیادہ زندگی واسطے روٹی بھی ضروری ہے پانی میں ضروری ہے اور بھی کئی چیزہ نے جیڑی آئے نسان کھاندہ ہے فروٹ بغیرہ لیکن جتنی ضروری ہوا ہے اتنی اور کوئی شائع بھی نہیں روٹی دے بغیر بھی چاند دین بندہ گزار لیندہ ہے پانی دے بغیر بھی گزر ہو جاندی ہے ہوا دے بغیر گزر نہیں روٹی دے بھرگر روٹی ہے جیڑے پچھے بھی کھالا ہے جیڑے پچھے بھی کھالا ہے جیڑے پچھے بھی کھالا ہے سبھو تا شام تکھاں پانی میں نار پیلے ہوئے یا جیڑے پچھے پیوے ان چیزیں واسطے بندے نوں میند کرنے پہنگی ہوا واسطے میند نہیں کرنے پہنگی ہوا دے ضرورت زیادہ ایس واسطے اللہ دی ذات نے ہوا کسے دھکان پہ نہیں رکھی ہوا واسطے بور نہیں کرنا پہنگا جت سے تو پیٹھا ہوں میں ہوا تے ملنی رہنگی ایسے درہا نماز دا ٹائم ہے روزیاں دا وقت ہے ایک خوراک دی مثال میں رو دی خوراک ہے ذکر دیڑا ہے اے ہوا دی منندے جنہیں ہوا تھوڑی دیر نہ ملے تے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ ذکر کردہ ہے وہ زندہ دی مثال ہے جیڑا ذکر نہیں کردہ وہ مردہ دی مثال ہے جیڑا بندہ ذکر نہ کرے وہ مردہ دی مثال ہے بانے وہ چلدہ فردہ ہے ان دی رو مردہ ہو جنگی رو دی خوراک ہے اللہ دا ذکر ہے نماز واسطے وضو کرنا پندہ ہے وضو دے بغیر تے نماز نہیں ہندی لیکن ذکر واسطے ہے وضو ہو بے نہ ہو بندہ پاک ہو بے نہ پاک ہو ہر حال رکھ جائے تھے مولانا فرمادہ نے مومنا ذکر خدا جسی یارگو تاب یابی درد و عالم عابرو اے مومن جے تو دو جہان دی کام یابی چانا تے اللہ کا ذکر زیادہ کریا گا حضور قبلہ علم پیر سونا سن پڑھ بھی انجان ہوا فرمان جب تیرے لیے ذکرن کسیرہ کا مگر افسوس پھر بھی کیوں ذکر کو بھول جانا اے مومن جہاں اللہ دی ذات نے فرمایا ہے تو ذکر زیادہ تو زیادہ کر پھر بڑا افسوس ہے کہ تو ذکرنوں چھٹڑا بندہ پریشان کیوں ہندہ ہے کوئی سمجھدہ میں غریب ہوں کوئی سمجھدہ میں بیمار ہوں کوئی سمجھدہ میرے کوئی اڑاد نہیں ہوں کوئی سمجھدہ میں الیکشن ہر گیا ہوں کہ اے گلنا سچین ہوں من جنہاں کوئی اڑاد ہے وہ تنا پریشان ہوں من جنہاں کا کاروبار ہے وہ تنا پریشان ہوں من جیڑے تندرسک نے وہ تنا پریشان ہوں من پر اے گل ہائی نہیں اللہ دیزاز فرماندنے وَمَنْ عَرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّا لَوْ مَعِشَةً تَنْدَنْكُمْ وَنَاشَرُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ عَامَةِ انہاں دی زندگی میں پریشانیاں مجھ گزارنا جیڑے میرے ذکر پڑو نو موڑ بندے میرا ذکر نہیں کردے بانے وہ کروڑاں مجھ کھیڑن ارباں مجھ کھیڑن اے سکون دی پھراغ نہیں اڑاگ پیسہ کاروبار اے سکون دی پھراغ نہیں اکھاں اچھ کوئی سالن پائی جاوے پائی جاوے اکھاں سکون آجاوے سالن اکھاں دی پھراغ ہی نہیں دودھ پتی کرنا بھی کھراغ ہی نہیں اے سی طرح مال دولت اے سکون دی کھراغ نہیں اللہ ماہ اقبال فرمان دے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ہوتا ہے خدا کو یاد کرنے سے اگر تو چانے نا میں یہ پریشانیاں ختم ہو جاؤں اللہ بذکر اللہ تطمین لکلو اللہ دی ذات فرمانے نے خبردار متاں سمجھیں کہ تاندرستی بچ سکون ہے بنگلیاں میں سکون ہے اقتدار بچ سکون ہے اللہ خبردار بذکر اللہ تطمین لکلو دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں اور کسے شاید اچھ نہیں ہے سکون او جتنا میں تسی کموں دے جاؤ کاروبار کر دے جاؤ او پھر اگاں آگا بندہ وقت دے جاؤ جہاں گاں جہاں گے پوری دنیا دا مالک بن جاؤ پھر کی کھاوے گا پیسے جے بچنے ٹائم نہیں لگے گا کدے آپ پرنا دل نہیں کرے بیوی بھی آن دیئے بچے بھی آن دینے تھوڑی کی تکھال وہ اکوان دنے میرا دل نہیں کر او دو سمجھ لے تیری آج اتری تجدوں اتر نہیں ہے تکھالیں پھر ٹینشن کھا دی پھر پریشانی کھا دی کوئی بندہ ہے جیڑا کمامان ویچ گھٹ کردہ ہو لیکن ہکو جی تنے پھر کم آ سکتا جی میں ایسی فکر کرنے آئے ساڑھے تا مکان ہوں سونے دے ہونے چاہیے سانا دیوارہ چاندی دیں ہونے چاہیے سانا پھر ایسا نہیں ہو رہے ہیں ایک باپ کے دو بیٹے کسمت جدہ جدہ ہے ایک وقت کا بادشاہ ہے ایک بیٹ مانگ رہا ہے ہارن وشید رحمت اللہ لے وقت کے بادشاہ گزرے ہیں آلم میں گھائیں نیک بھی گھائیں ایس طرح چیزیں تا مقدر نہ لیے دیئیں آلم میں ہوئے نیک بھی ہوئے بادشاہ بھی ہوئے مرزا کازیانی میں تعلیم آنا فیضی تے فیاضی بھی تعلیم آنا وہ نیک تن ہیں انہوں نے بہت کفر ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ چاند چیزیں کٹٹیاں کر کے دیسے ہم دے ہوئے ان دے ہوتے بڑے ہی اللہ تا فضل ہارن وشید رحمت اللہ لے آلم میں بزرگان دے منہ نڑے ہوئے ہیں نیک ہوئے ہیں انہوں نے ہی پتر وہ دنیا تے انہوں نے دل نہ لگتے ہیں دروے شفت دا مجدود بھی حالت ہوئے ہیں وہ ہو گیا وہ جنگلہ مجھے نکڑ جاوے کریں انہوں نے ہی روکشید لابلوب کے لئے امن کریں وہ پھر چلا جاوے ہیں جنگلہ مجھے نکڑ جاوے ہیں جنگلہ مجھے نکڑ جاوے ہیں یہ کوئی زندگی ہے تو بادشاہ دا پتر ہے حکومت تیری ہے تو یہ تھکمیں بیٹھایاں گھر آجا تخت سامتوں اس درویخ نے نظر ہوتا چکے کچھ پرندے جا رہے ہیں وقت وہ پات Smith تو آپہیں مجھے چ�� کیا کچھ IS ری جب نہ کچھ بادشاہ بادشاہ دعے پھر وہ پر ا thrilling پھر ان نے خود آتا پرندیاں اوہ پرندیوں واپس موڑیا واپس آکے ان دے مسلسے یا گدڑی سے بیٹھ جائے آگے ابباجی تھوڑی بادشیئی اچھی گے یا اے بادشیئی اچھی گے ہم شید رحمت اللہ ہم شید رحمت اللہ بادشیئی اچھوڑی چل گئے کوئی میرے لائک خدمت او رمالت اولاد آکھا ہے میری مام دے چھتے جن دن آپ دی دوستی ہو گئی ہے ان دن آپ دی دوستی ہو گئی ہے ان دن آپ دی دوستی ہو گئی ہے دوستو آئی کے جلے سے کھٹھے انہیں ہیں پتہ نہیں ساں سارے لو سمجھ ہے کہ نہیں ہسی یہ کھٹھے تاں انہیں ہیں خدا نہ ساڑی دوستی ہو گئی ہے کوئی ہوجہ بندہ بے چاہ جا گئی ہے جندے صدق خدا ہوند کریم سن میں اپنا دوست بنا گئی ہے وہ بندے کے ہی آ جانے ہیں جیڑا دلوں میں تھے روپاوے خدا دا دوست ہے جنہوں خدا دے خوفتوں رونا آ جا گئی ہے ہر ایک میں نہیں ہوں گا وہ دیاں دوست آنے ہوں گا سکون وہ رونا میں تیرے حسن نڑا زیادہ ہے ایک مزہ سون دا ہوں گا ایک مزہ پیشلی رات جا گن دا ہوں گا حالانکہ پیشلی رات کتنی سکون دی نیندر ہوں گئی ہے جیڑے لوگ کٹھ دے رہاں دے ہیں انہوں کو پوچھو وہ اس نین کو قربان کر دے ہیں وہ اس جا گن دے ہیں جیڑے خدا دے یاد میں روم دے ہیں انہوں نے انہا ہاسیاں نہ ہو انہوں نے رومنے کے مزہ زیادہ ہے جیڑے بندے اپنے گناہ کے نظر لکھ دے ہیں انہوں نے دوسرے انہوں نے نظر نہیں دے ہیں دوسرے انہوں نے دوڑ کر دے ہیں یہ ہمارکت ہے یہ بے وکوفی ہے انہوں نے انہوں نے پوچھوڑی نہیں نہیں انہوں نے تیرے عاملوں نے پوچھوڑی نہیں ہے بے تو بھی کر کے آئے ہیں اور شراب پیندہ ہے اور جوہاں کھیڑدہ ہے اور رشوت لیندہ ہے اور فلانا بڑا ظالم ہے یہ اپنیاں نیکی ہیں تو انہوں نے دیندہ دے ہیں بلے شاہ فرماندے نے اپنا جھگا بس سے کوئی روے گیا کوئی حصے اپنے اپنے ٹھیک کرو اللہ دے ازاد کرے ہسے خود ٹھیک ہو جائے کسے سے ٹھیک ہومن دے دعا کر سکنے ہیں اور میں نے کی پتا ہے کہ تھوڑے چی شراب گڑا پی گیا ہے سجٹا کون پیندہ ہے نسوار کون کھاندہ ہے لیکن جیڑا عمل میں کرنا انہوں نے شک نہیں انہوں نے پتا ہے انہوں نے بارے وقت کسے میں نے جوٹ بولے آئے یہ تشراف پیندہ ہے یہ رشوت لیندہ ہے لیکن اگر میں رشوت لینہ انہوں نے بارے وقت کسے کبھا دے ضرورت ہی کوئی وہ میں نے پتا ہے رشوت ہی مغلقہ کرنا کوئی بھی گناہ آسی کرنے ہیں انہوں نے پتا ہے دوستو آپ نے گناہ تے رونا میرے آقا نے فرمایا جس بندے دی اکھی ویچوں مکھی دے سر کتنا آنسو نکڑا ہے یعنی چلے آنے اللہ پھٹھڑ دے دے نکڑا ہے انہوں نے دوزہ دی آگا حرام ہو جنگی جے تو رو نہیں سک گا رونا نہیں ہوں گا تو رونا نہیں ہوں گا رونا نہیں ہوں گا جے میں نکڑا ہوں گا ماں کو کوئی چیز مغنا ہاں ہے تو ماں لیٹ کر دی گائی تے تیرو رون تا نہ آندا تو اپنی آق ہی اگے یاد دا مکہ جب بنا کے رونا نہیں آواز کا ڈڑنا ماں پتا آندا نہیں پہا چھیرے گیوں دا دل تڑا پہ جندا میرا پسرین کیوں کر دا او ماں ہاں دے گھتر نہ رو ماں تو کوئی دین نہیں ہوں گا ایسے طرح اللہ دی ذا جیڑا ماں اور ستر گنا زیادہ پیار کر دا وہ تو بندے دا رونا کی میں پسند آتا ہے وہ یہ تو روندہ ہی راندہ ہے کاروبار کوئی نہیں اولاد نہیں چنگے گواڑی نہیں چنگے ساری زندگی روندیاں گودر گنا کیٹا خوش نصیب ہو بندہ ہے جیڑا خدا دے خوف تو روندہ ہے عشق مصطفیٰ وچہ روندہ ہے یہ بندہ چنگا تجھے رون نہیں ہوں گا تجھے شکل رومنالی بنائی کرو پشلی رات اٹھاندی عادت پاؤ ہونتاں موبائلتے الارم لگ جاندہ ہے جیڑے تاجد بڑھتے ہونگے انہم تخلتی ذات کسے نہ کسے طریقے اس طرح اٹھا چھتے ہیں ہمیں کو کھڑاک آوے وہ اصل رجل فرشتہ ہی آنے تو اٹھاندہ ہے کوشش کر کے ہیو جی زندگی گزارو جتوں تیرے جنازے دا اعلان ہوئے پورا پنڈ رو ہوئے تجھے کوئی بھی نہ رویا اب مچ مر جاوے تھگا مر جاوے تھگا مر جاوے انہوں پینڈ ڈالے کتوں رونڈے با میں جیڑا کینٹی ہے ہاں اگر رومنٹ گار آلے با میں رو پونڈ پینڈ ڈالے نہیں رومنٹ یہ تیرے مرنٹے بھی صرف گار آلے ہی رو ہور کوئی نہ رویا پھر تمہیں کوئی جانب آ رہی ہیں مچ ہو سکت نہیں ڈگا ہو سکت نہیں لیکن بندہ نہیں ہو سکت آدمیت لہم و شہم و پوست نیست آدمیت جز رضا ہے دوست نیست چمڑے چرپی پہ گوشتا آدمی نہیں ہوں آدمی وہ ہوں ہوں جیڑا اپنی زندگی اللہ دیں حکماتے بلگا ہے ایک بندہ انہیں مرید ہونا ہو انہوں دا سکری بھی فلانی جگہ تک بزوگرن پانی پیلیے پونکے مرشد پکڑیے چونکے کی چونکے انہیں دنبر نہ بے کو انہیں ذات نہ بے کو زارہ علم نہ بے کو ایترائے چیزان نہ بے کو تیترائے چیزان بے کو کیڑی کیڑی بے کو شریعت دا پبند بے کو بے تمہ بے کو کسے بزرگی انہوں خلافت ہو اے بے کو بزرگی چٹیاں باڑا مچ نہیں ہندی چٹے دل چندی ایتا جی بچہ ہے انہیں عمر کو نہیں ایتا موڑ تو عمر بے کھنا عمر بے دل تو بے نہیں سکدا پر ان دے علامت ہے ان دے مطلقین ریکھے جانے ہیں جیڑی ان دے اپر ان دے جاندے نے انہوں نے کوئی شریعت دا رنگ چڑھ دا پہ کے نہیں چڑھ دا اگر چڑھ دا پہ ہے ان دے دل صافے چٹٹا ہے اوہ بندہ گیا اوہ وقت دا بازشاک قوادی لگی ہوئی انہوں شاک پہ گیا ساٹھے رزی کے ہندہ ہے کہ بزرگ وہ ہندہ ہے جن دے پھٹے پرانے کپڑے روٹی پانی نہ لکھا اے بغرب دی بردی ہیں کہیں کر دے پر انہ چیزیں آتا تلک ہی کونے بغرب دی دا شیخ عبدالقاضر جلانی محبوب سبانی فقیری میں بھی لاسانی عمیری میں بھی لاسانی سجن سائیں فقیری میں بھی لاسانی عمیری میں بھی لاسانی پہلا سکھری پنجاب دا ہوای جازتے ہیں پیر سونا سین رحمت اللہ علیہ دی طبیعت ہو رہا ہے انہ دی طبیعت ہو رہے ہیں پیر سونا سین کا ارشاد ہے کہ جو میرے بعد میں آئے گا میرے سے آٹھ کونہ طاقت زیادہ لے کر آئے گا وہ بندہ جدھوں گیا ہوتے ہیں اندھے دل اچھ خیال آیا پھر اے درویش نہیں ہے اے تطمیہ دار ہے بادشاہی ہے اے رسوکیاں روتیاں کھاندہ اللہ والے دلوں کے جسوس ہوتے ہیں میرے آقا نے خرمایا جس وقت عالم دی صحبت جاؤ آپنی زبان تک انٹرول کرو جدھوں کسے درویش دی صحبت جاؤ آپنی دل تک انٹرول کرو اللہ والے دلوں کے جسوس ہوتے ہیں جس وقت اندھے دل چھ خیال آیا اس بزرگ انہوں پتا چل گیا پر انہوں رحم آیا اتنا پاتھ کر کے آیا انہوں نے کھالی مڑ جا یہ اچھی بات نہیں اللہ والے سکھی انہوں نے سوچے ابھی اتنا پاتھ کر کے آیا یہ انپڑ بن گا ہے انہوں پتا ہے کوئی نہ ایتو کھالی چلا جاگے شان کا میری دے خلاف ہے انہوں نے کھالی چلا جاگے ہیں انہوں نے کھالی چلا جاگے ہیں ہاں تکا ہے ایک کھالی مڑ گیا تو پنجاب آیا انہوں نے کھالی چلا جاگے ہیں اور دوسری جان دیا وہ تھی اتنا پاندھ کر گیا وہ پھر سانو کھالی مڑ گئی وہ سبزرگ نے فرمایا کہ اس بندے میں لیا وہ مندہ گیا انہوں دو دہ پیالہ بھرکے نا آکیا تڑیتے رکھلا تے سارا شائر پھر کیوں آنے ایک سپائی سجے پاسے کھڑا کر دیتا تلوار لے ایک خبے پاس انہوں سنا آکے انہوں نے آن دا بیجی ان دا کوئی کترہ ڈگین دو دہ تھل لے انہوں نے سارا کلم کر دا تے بزاروں دے بڑے بڑے ڈرامے ہیں تے فلم آتے ہی ہو جے میلے بنا چکے انہوں نے دے بھی یہ سارا بزار پھر گیا وہ بزار تا پھر دا پر نظر پیالے کہ جے کوئی کترہ گر گیا آئے سجے تے خبے جیٹے سپائی ہیں نا انہ میری دردن اُڑا جا سارا شہر پھر کیا آیا تو وہ پیالے ہی کترہ بھی نہیں دکھا وہ بادشاہ بزار گاندھا ہے بڑا مزہ لیا ہوئے گا تم درامے ہیں تے تماشے کئی مداری آئن کے وہ آندھا جی میں کھا با مزا لینا ایک سپائی میرے سجے پاس سے آ ایک خبے پاس سے آ میری نظر ترہیے پیالے تھے کوئی کترہ گر گیا تو میرا سر کلم ہو جائے اس بزرگ نے فرمایا اللہ تی ذات نے میں دنیا دے ملے ویچ گلے ایمان دا پیالہ میرے کو ہو جائے ایک سجے پاس سے فرشتہ ایک خبے پاس سے اور میں کھاک بیکھنا ہے تماشا جیڑا تو پیانا ہے تو تماشے ویخدہ پیانا ہے ایک اڑا بزرگ نہ بھی میری نظر تون دی پیانا ہے جی میں تو ویخدہ پیانا ہے سانوی چاہیدہ ہے ساٹھے بھی ایک فرشتہ سجے پاس سے ایک خبے پاس سے جی دوں غلط خیال ہوں گا ہے یہ سمجھنا تیرا کترہ ڈگڑا پی یہ فرشتے ویخدے پیانا یہ سارا کل ہل نہیں کر دیں لیکھ کل ہلیں پھر ایک مووی بننی پہی کوئی بھی سن جاوے تو سویریا کہنے مات جاگڑا وہ آئے ارفان نے مووی چلا دیں وہ ستہ نظر آ جانے قیامت آئے دن جدو ایساق کتاب ہو رہے گا اللہ دی زاہتیں مووی چلا دیں یہ وہ جی فیلم بر تیری ماں میں بیچ بیٹھے ہونا تیری بینا میں بیچ بیٹھے ہونا تیری بیوی بیچ بیٹھے ہونا جی دی تینو شرم سار نہ کر تیری جے کوئی وہ جا بھر بیٹھا ہے تیری کسمت نالگال سنڈی ہے ان کو کٹ دے اس خواب اس پارٹن کو کٹ دے اندہ کٹنوں دا طریقہ کی ہے بس سچی توبہ دل کرنے دل کرنے کسی انو بکا کرنے کسی انو بکا کرنے یا اللہ آج بے بعد میری سچی توبہ جڑا ماں غلط کم کرتا کوئی دو دچ پانی پوندار ایسی وط لندہ سود لندہ کوئی بھی کم کرتا کسی سے سامنے کرن بھی دوڑ کرنے اللہ پھر بھی چاندہ ہے میرے بندے دا پردہ بھی رہے پردہ ستار ازماوہ مگیر باش اندر انتہا مارا مجیر مولانا روح فرمان دینے یا اللہ جنہیں دنیا میں ساڑھے پردہ پائے دکھے انہیں مرنڈہ کیاں بھی پانی قبرت بھی پانی قیامت آر دن میں پانی یہ ذکر ہر وقت کریا کر نماز پونج وقت پڑی کر یہ تو فرد ہے اگر چاست اشراع تحجد پڑھیں میرے پیر سونہ سنے فرمان دینے کہ میری جماعت پہ تحجد نماز فقیر ان کی سمجھنے میں فرد فرد ہے تو نہیں پر اندے انہام پڑھنے تحجد نماز اس واسطے حضور فرمان دینے ان دیو تے کوشش کی تھی کرو جیڑا پندہ ہمیشہ تحجد نماز پڑھے کسے وقت تھکاوٹ دی وجہ تھا اندھی نماز قضا وجہ دے خدا مد کریم انہوں سواب تحجد نماز دے چھڑھیں اس واسطے میں جیڑا آتی ہے جیڑا نیت کر کے ستا تو جاگ نہیں آئی انہوں میں سواب مل جانتا ہے انہوں میں سوندے انہیت کر کے نہیں انہوں جاگ بھی کمیں ہوں سین ستیاں مدتاں گزر جاسن کسے پاس آنا آ پر کامنا ہے جنہ سنیاں دے دے مان کرنا ہے کسے قبر کے پھیرا نہ پاہنا ہے جنہ واسطے نمازاں قضا کرنا ہے گناہ کرنا ہے انہ تیرا گھٹ کے موپن چھڑنا ہے انہ تیرے کپڑے اتارنا ہے نہ اترے تب پھاڑ کے اتارے جامنگے غسل پہ انہوں کسے دیں انہ تیرے اکتے مٹی پھون او جنہوں کے دھوکھ لگے گا کہ انہ بے وفامہ واسطے میں ظلم کردہ رہا کناہ دیاں بچیاں دی روزی انہ واسطے لے ہوں دا رہا آج انہ میرا کیسا ہوتا میرے آقا نے فرمایا دنیا وچ بندے دے ترائے ساتھی نے دویں ساتھی بے وفاد ہیں ایک ساتھی وفادار ہیں صحبہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ بے وفاسطے کیڑے کیڑے میں آپ نے فرمایا دنیا دا مال اے تا یہ بندے وچھا ہوں دے ہیں اے اس وقت آن کے آن دا ہے لا جو تیرا میرا ساتھ ختم اور جیسے بندہ روندہ ہے اکھا میں چو اتھرو ہوں دے ہیں اس وقت اے مال دی گال سونڈی انہوں وہ گوئے آن دا پہا ہے اور بے وفا تنوں میں کتنے جوزہ نہ کمایا سردی گرمی میں نہ بیکھی دن رات میں نہ بیکھیا حلال حرام میں تمیز نہ کیتی اجت میرے ویساہ ہیں تو میرا ساتھ چڑھتا بھی پہنے مال آن دایا جے تیرا دنیا بیچ آونا ہووے تو میں نو آن کے ویٹھیں گا میں انہوں کو بھی چلا گیا ہواں گا جنہاں نو تو چاند دائینا پھر دوسرے ساتھ ہی نے رشتے دار اُڑاد بہنہ بھائی میرے آقا نے فرمایا اے بھی کبر تک ساتھ کرنے کبر تک جا کے ناڑے مٹی پاؤں دے آونا ناڑے آکھن کے تیرا ساتھ آج ساتھ ختم جیڑے وفادار ساتھ تھی نے وہ ہیں عمل عمال برے نتتان وفادار نے چنگیں دتان وہ توڑ دے ساتھ تھی گناہ گا رہے ہیں تک انہ میں تیرے ناڑی گا انہوں دے سب تے بچھو بن جا منگے تینہوں ڈس سنگے تو بڑے ترلے پاہنے گا وہ تینہوں ہگوا کھنگے سے تیرے اوہی عمل آئے ہیں جنہوں تو بڑا پرسند کرنا تینہوں ماں باپ منہ کردہ تینہوں مولوی عالم منہ کردہ ہیں ایک بندے سے انہوں روک دیا ہیں تو ساڑھا ساتھ چھڑے آگے آج انہوں تو ساڑھے پوڑ آگیا ہیں اسہ میں تینہوں نے چھڑے جیڑے نیک عمل نے ان آوازتے میرے آقا نے فرمایا جنت دی طرف باری کھل جا گئے گی جنت دی ہمامہ انہیں شروع ہو جا گئے گی میری سمجھے کتنے گناہ دے کامنے جیڑے بندہ پیسے دے کے کردے ہیں سگتاں تو شروع ہو جا داڑی منامان تو شروع ہو جا یہ پیسے میں ہوندہ ہے کہ مفت ہو جاندے ہیں تے دروشری پڑھو تو کتنے پیسے لگے داڑی رکھو تو کتنے پیسے لگے اللہ تا ذکر کرو تو کتنے پیسے لگے ذکر کر دیاں کر دیاں کر دیاں کر دیاں دل صاف ہو جاندہ ہے تے گناہ تو نفرت ہو جاندہ ذکر تے کھر جاتا ہے کوئی کوئی بندہ یا کھا جیمان پاڑا ایڈا اکھا تو مکار نہیں سکتا یہ دے جکی اکھا ہے نکے نکے بچے آپ فقیران دے گھر جائے دیاں کہیں آپ فقیران دے گھر چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اللہ کر دے تو دا جوان ہے بچے آن بڑاوی ہوگی وار چٹے ہوگے تے دے ہونے قبر دے کریم پہنچ گیا عجیبی تینوں سمجھ نہیں پیا ہوں بھی جیڑے تیرے ساتھ تھی ہیں جیڑے تو پینٹچ بندے بیکھے ہیں جیڑے تیرے رشتے دار ہیں وہ سارے مجود ہیں وہ مر گئے ہیں نا کتے گئے ہیں جتے آسانی چلیان جانا ہے انہا مڑ کے نہیں آج زندگی کا راج ہے جو کرنا کر لو آج ہے کل مر گئے ہو محتاج ہے نیکی کم آج وقت ہے کپڑا کڑا ہو کچھ بندے آیا ہوں گے بیعت کرنے باستے جنہاں بیعت نہ ہونا ہوئے وہ ارادہ نہ کرنے مطاق ہو بھئے دھکے نہ بیعت کرنے دھکے نہ بیعت ہوں گے نہیں کہ دائیں جے تو فاس ہوگی جاں میں نا تو نہ ڈریا کرنے بیعت مرید تھی ہاتھ کے چندی کرنے سو یا نہیں کرنے ہون میں کل میں پڑھاؤں گا جہاں مرید نہیں ہونا وہ ارادہ نہ کرنے وہ بیعت نہیں ہوگا بھائے میرے ہاتھیں جاتے بھی دے تجیڑے ارادہ کرنے وہ پچھے پیچھے مرید ہو جاں گا جمعیہ سپڑھئے گھر کچھ عورتان بیبیاں مہیاں بینا آئیاں انہوں نے وہ بھی کئی مرید ہوگا انہوں نے وہ گھر بیٹھیاں مستقل میں پڑھ لے ارادہ کر کے کسی مرید ہوں لیاں پڑھیں جہاں ارادہ نہیں کرے گا وہ بیعت نہیں ہوگے گا مطاق کلمیں بھی نہ پڑھیں ان دن سغیرہ کبیرہ گناہ خدا معاف کرتے گا جمعیہ فقیر پڑھیں تسری بھی پڑھ دیں ععوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائقات ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الاخر وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْفِ اَشْحَادُوا اللَّهِ الْاہَا اِلَّا لَلَّهُ وَحَدَهُ لَا شْرِيقَ لَهُ وَا شَحَادُوا اَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْسُولُهُ اَسْتَغْفَرُ اللَّهِ تَعَالَى رَبِّ مِنْ قُلِّ زَمْبِن وَا تُوبُ اِلَي دُعَا مَنْدُو اللَّهِ تَعَالَى دِن دنیا دیں مشکلہ آسان کرے پریشانیاں دور فرماوے کاروبارچ برکت ہوئے دین دا شاوک ہوئے اللہ مُحَمَدْهُ بِرَحَمْ ایتھے خبے پاسے لطیفہ قلب ہندہ جنو اپنے دل آفنا امیدے گھر بیبیاں مہیاں بڑھنا میں جکھنیاں خبے پاسے پسڑیاں چھ جل ہندہ ایتھے انگر نہیں رکھنے اچھا نہیں بولو اپنے دل اچھ پڑھنا اللہ 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 جنویں پیاس لکی ہوئے تو بندہ زبان نار پانی 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 نہیں آکھ دا لیکن خیال پانی اس سے طرح انہوں خیال رجھ پانی اللہ 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 جتنا زیادہ کرو گئے اتنا زیادہ فائدہ ہو گئے پہلے پہلے بلے گا پھر چیتا کیتا پھر بلے گا پھر چیتا بلے کریں گا جی میں چھوٹا ہوں دا بچہ ٹرم جی کوشش کر دا کئی وار دکھ دا لیکن ہمت کرتا رہندہ کرتا رہندہ پھر وہ چلنے ناک ہوندہ اے وی ساڑھا بچپن ان دیوے چیتا بلے گا لیکن کرتا رہنے گا کرتا رہنے گا ایک دن وہ آوے گا تیرا خیال نامی ہووے گا چلتا رہا مرنگیا میں چلتا رہا کبرے چیتا بھی چلتا رہا کیامت میں چلتا رہا گرمیاں چا بڑنا مردہ ہے انہوں تیسرے دن مٹی کھانا شروع کر دیں سردیاں چا مرے دوسرے دن مٹی کھانا شروع کر دیں جیسے بندے دل زندہ ہو جائے گا انہوں نے کفندے نیڈی 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 اللہ تعالیٰ منوں میں کرم دفیق دے وے اتھانوں میں مٹی نیڈی 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 ڈی کھانا شروع کر دیں مٹی نیڈی 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 بھیکم ساڈی تاڈی محسن حضر صاحب اور محتوصان زگنگار شاکار تاڈی قدم دی خواب دی ترفن السلام علیکم دی دی گرھینی نال السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو کش دوستان بیوجین نال ایک غنانگار جدار ہے اور اسروش جاڈی میں نفس appeal وہ سورتو کٹنی سی سورت زیادہ باتٹر سی سخس سی وہ ایک کتم ایدر انداز سابت دوگن پیشن جانداز لیکن پیش دو اونا پیش شرمانی پیشان جانا خیر یہ دون حضرت صاحب توجہ ہوئی سجن سائن، مبو سجن سائن نے اعلان کی تا اور سنیا زبانی عویت صاحب اپنے دوست میں عویت صاحب زبان زنیا کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اپنے اختلافات ختم کرو جڑے میرے پیچ زنیجرہ بجیاں نفسی طرف ہوں اور میں حضرت صاحب دی بارگاچ دو سیوا سے حادر ہو گیا اور میں بڑا ہی خوشش سمت ہوں کہ حضرت صاحب نے مانو زندگی سے انہا قدر پیار مل کیتا جنہاں اوڈاں کیتا ہے جنہاں مانواز صاحب، غلامباد صاحب، عبدالکتری صاحب، دی میرے پانی اور میں حضرت صاحب، مانواز صاحب، مانواز صاحب، دوست میں نے کہاں جو رہے کہ میں نے شرم دی لیکن زنیجرہ ٹوٹ گیاں نہیں تو پھر میں دیر سے کھالایا کہ حضرت صاحب مانوز ملنگے انہاں ساکار انہاں پیمار ہیں تو میں نے شرم نہیں آئی تو ملیا کہوں نہیں پھر دیر سے کھالایا نہیں کھالے آیا کھالایا کہ انجھ کھالایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب دیر کے چپائی ہے کہ میرا گناہگار بندہ شاہ کر بدکار آ رہے ہیں انہوں ملنہ نہیں انہوں گلنہ لانے انہوں سیمہ لانے اور دوست گوانے حضرت صاحب انہیں منو سیمہ لانے ہوں گاہاں وہ دی برکتنا ہال اچھوڑ سامنہ کھڑا ہاں میں دوستان ہیں جنہوں نے دوستان تھی بجانے بہت دوروں ہیں جو گلے کتے ہیں میں حضرت صاحب کی مجودگی ویچھے اللہ تعالیٰ نے حاضر ناظر جان کے ملد تو اردو کوئی گلے نہیں اگر وہ جل فائد ہونا کب ہو نہیں میں اٹھ مرد معاف کرنا ہوں پیشلی معاف دیر اگو کرنے میں دیاتی ہوں سارے معاف اور میں انشاءاللہ ہوں نہیں حضرت صاحب دی بارغش مدبانہ انذکرانگا حضرت صاحب میرے بارج اپنی زبان میں بارگ رچھوڑ کوئی پھول کرنے گے کوئی مہگ دے مہگ دے پھول کرنے گے حضرت صاحب میرے بارج شاکار پتکار دے بارج اپنی زبان میں موٹی بھگیرنگے فقیروں خدا رہا چول لینا وہ موٹی چول لینا ابھی ابھی حضرت صاحب اپنی زبان بارج سے میرے صاحب کرتے بارج موٹی بھگیرنگے وہ موٹی بڑے خیمتی نے وہ چول لینا تاکہ میرے نجات ہو جائے اس گناہگار نے یہ تو خیار کیتا خیار کیتا موٹی بھگیرنگے اپنی زبان بھگیرنگے موٹی بھگیرنگے موٹی بھگیرنگے موٹی بھگیرنگے موٹی بھگیرنگے خریف آدمی ان کے پڑوں کے سینل زیادتی ہوئی کا دینے یہ یہ حومان تو پہلے معافی مانگ لے اللہ تعالی میں معاف کر دیتا اللہ تعالی میں معاف کر دیتا میں معاف کر دیتا اندیں محبت کرنی اندیں محسوس نہ ہوگی کہ میں اتنے جرے بھیڑے رہے ہیں میں کوئی اڑی کر کے موٹی بھگیرنگے یہ بندہ چنگا اللہ تعالی سانوں میں چنگا بڑھن تفیقاتا امید ابو میں انشاءالت اور دعالوں عمردہ جاری انقرید ابو دا ابو دا ابو دا ابو دا اس نے آپ ابو دا یہ یہ ابو دا یہ چ nee ابو دا یہ جا رہا ہم رہا ہے اکی اپریل کھتے میں دیوانا ہے تجڑے دوست آسکو کوشش کر کے انجی سمجھو جمعہ یارمیتے ہونا ہے اکی دیجی دورے سویری ٹور چلیئے ماسٹر صاحب ساری جماعت سارے فقیرانی ترفست والمبارک ہوئے جو میں ادرسا فرمان دنے پر ریاستہ جانی ہے جہستہ توڑ چڑے میرے باستے سب تو زیادہ تو آدھے باستے بھی یہ بڑا جڑا واقعہ ہے پیران دے شیدی سارے دے شیدی جو پیران محبت کار شدیا آپ کے سارے دے شیدی ساری دوست دیوی پیر دی محبت نالے دشمنی پیر دی محبت دیا یہ سارے سون لیا جڑا ادر ہے وہ ساڈہ ہے جڑا ادر نہیں ساڈہ نہیں سجن سائیں کی کیوں ملے پیر سونا سائیں کی کیوں ملے پیر بٹھا کی کیوں ملے دوستو پیر تے انہوں آکے خوابنج زیادہ کران دینے میں تو بابے بٹھ دی گالوں سنکے بیت بی حضور محبت انہیں آکھا اصلا دے چار پیر ہوڑو یا نہ ہر صبح چک پیر ہوگے پورا پاکستان مسلمان ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ میں سن دا ساں پیر یاستلی اچھ زیارت میں ہوگئی اے اوہ دے دیل دی خدا جانے لیکن میرا اندر لا یاندہ کی بابے بولیا ساچی میرے گلوں کو پوچھے تو اڈے گلوں کو پوچھے میں نوت دنیا میں چاپنے پیر تولاوہ نظری کو نہیں ہوں دا لیکن پھر بھی پھریا اصلا جانی ہے جس دا توڑتے لے حضور اسی گندے مندے یہاں رہنے ہیں سارے انہیں کرتے ہیں تے ماستر صاحب الحمدللہ ساڑھے بائی لے دی یہ آپ دے دابتے آگے تے ساڑھے سیر اٹھے سیر دے اٹھے رکھانگے پھر سیر دا تاج بنا ہوانگے جڑائیتھے اولاو میں تے جڑائیتھے دشمنی کرے سب تو وردہ میں دشمن ہوانگا اسی برداشت نہیں کرانگے اللہ میرا پیر ریاست علی علی میرا پیر ریاست علی علی میں ہو کا دیما گلی گلی میں ہو کا دیما گلی گلی میرا پیر ریاست علی علی میرا پیر ریاست علی علی پیش کرنا پیران سلام پیش کرنا پیران سلام مکھا نال پیلا دین دینے جام مکھا نال پیلا دین دینے جام فیض جاری رہن دا سبوت شام فیض جاری رہن دا سبوت شام بول بول پیر ران دے میسر دی ڈلی ڈلی میرا پیر ریاست علی علی میرا پیر ریاست علی علی پیر کر دین صاف دی لان دے زنگ پیر کر دین صاف دی لان دے زنگ آج آج آر دے اہم نا سنگ آج آر دے اہم نا سنگ اپنے رنگ بچ لین دے رنگ اپنے رنگ بچ لین دے رنگ جد جو لنگ پیر ریاست علی جد جو لنگ پیر ریاست علی میرا پیر ریاست علی میرا پیر ریاست علی علی پیر آست علی کرم کمان دے جدوں سینے نال لان دے رکھ یوں گلی دل جم کان دے پیر دل دی کھل دی کلی کلی میرا پیر میرا پیر ناچ دے سجدہ دے سجدہ دے فقیر ناچ دے وٹے وٹے دے دے آم بیر ناچ دے اللہ 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 دے آواز اوگے نے مفتی تے آلم تم آلا پھونے اللہ 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 دے آواز اوگے نے اوہ مفتی تے آلم تم آلا پھونے اوہ مورا مہ پیر تول تول راک دے اوہ سجدہ دے بوگے دے فقیر ناچ دے سجدہ دے بوگے دے فقیر ناچ دے اوہ وٹے وٹے ڈٹھے نے آم بیر ناچ دے اللہ اللہ کتا بھانگا بلائی بیٹھے دے اوہ دیل بیٹھے ناک شاپ کائی بیٹھے نے اللہ مہ گتا بنا بھولائی بیٹھے نے اوہ بلے شادی سار سزیر دے سدے اوہ سجدہ دے بوگے فقیر ناچ دے سجدہ دے بوگے فقیر ناچ دے اوہ وٹے وٹے ڈٹھنے امیر ناچ دے نماز وکری اوہ آش کاز ہوں دی مسید وکری اینا دی نیت نماز وکری اوہ آش کاز ہوں دی مسید وکری اوہ اللہ باد میں چکھا سکھام ناچ دے اوہ سجدہ دے بوگے فقیر ناچ دے سجدہ دے بوگے دے فقیر ناچ دے اوہ وٹے وٹے دے پجابی چھاٹی گے ملوچ دے پٹھان نسوار چھاٹی گے اوہ سکھیاں دے بوگے جیوے سائل ناچ دے اوہ سجدہ دے بوگے فقیر ناچ دے سجدہ دے بوگے فقیر ناچ دے اوہ وٹے وٹے ڈٹھے نے امیر ناچ دے اوہ سجدہ سائیں پیر دے گلاموں سارے دو بوگے سکھل ناچ دے اوہ سجدہ سائیں پیر دے گلاموں سارے دو بوگے سکھل ناچ دے اوہ سکھیاں دے بوگے جیوے سائل ناچ دے اوہ چان اگ جیوے نے چطور ناچ دے اوہ سجدہ دے بوگے تے فقیر ناچ دے سجدہ دے بوگے تے فقیر ناچ دے اوہ وڑے وڑے ڈٹھلے امیر ناچ دے ایلہ ممت باندہ بھولائی بیٹھ لے اوہ دیل ویچ ناچ شاپ کائی بیٹھ لے اوہ بھولے شاد سارے سا سویر دے سدے اوہ سجدہ دے بوگے تے فقیر ناچ دے اللہ حق پر دے